آپ نے سنا ہوگا مار نہیں پیار مجھے یاد ہے کہ سکول جاتے ہوئے اس تائم بھی کچھ اس طرح کی پولیسیز آئی تھی کچھ قانون بنے سے کہ جی اب سکولوں میں مار نہیں پڑے گی بچوں کے اور ہم بڑے خوش ہو گئے تھے کچھ لوگ ہم جو مرضی کریں مار نہیں پڑے گی اس کے بدلے میں جو سزا ہوتی تھی وہ اس سے زیادہ بوری ہوتی دبل دبل ہوم ورک اور پتہ نہیں کیا اس طرح سے چیزیں شروع ہو جاتی تھی لیکن ایک مرتبہ پھر سے یہ نالا جو ہے آج کل ہمیں سننے کو مل رہا ہے اور ہوتا تو ویسے اس کے برقسی ہے سکولز پہ مار پڑتی ہے جیسے کہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں لیکن نونلی کی رکنی اسمبلی ہے مہناس اکبر عزیز صاحبہ انہوں نے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا اور یہ بل جو ہے بہرحال منظور کر لیا گیا اور اس سلام آباد میں اس کا طرح کیا گیا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت شکریہ میڈم آپ نے وقت دیا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے سکولز میں جو یہ کارپورل پنشمنٹ ہے جو مارا جاتا ہے بچوں کو اسے روکنے کے لیے قانون سازی کی طرف تو ہم بڑے ہیں لیکن مزید اس کے ساتھ کیا اطلاعات کرنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ بل بچوں کا ہے اور آج میں اپنے پاکستان کے بچوں کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ ان کے لیے ہم ایک بل لے کے آئے ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو اہمیت دی ہے میں سمجھتی ہوں کہ دیر آئے اور درست آئے بل پاس ہو جانا ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے اور وہ کافی نہیں ہوتا ہے اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا دیکھیں میں ایکزامپل آپ کو دوں گی کہ سندھ میں یہ بل کافی عرصے سے پاس ہو چکا ہے مگر اس کے رولز آف بزنس نہیں بنے اور تو اس کے رولز آف بزنس بننا اور سٹینڈڈ اوپریٹنگ پروسیجرز جو سارے اس کے ملحقہ ادارے ہیں ان کے لیے سٹینڈڈ اوپریٹنگ پروسیجرز بنانا اور ان تک لے جانا اور ایک جو دوسرا مرلا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو ٹیچرز کو پرنسپلز کو مدارس کے اساتذہ کو اور باقی جو اس میں جیسے ہمارے جووینائل جسٹس سسٹم ہے اس میں کیونکہ اس میں جیل میں جو بچے ہوتے ہیں جو بھی انسٹیٹیوشنلائز سیٹنگ میں جو بچے ہوتے ہیں یہ اس کے لیے بل ہے کہ ان کے اوپر تشدد نہیں کیا جائے گا تو یہ ایک ان کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں ہم بل لاکے ایک چیز زبردستی implement نہیں کر رہے اس کے پیچھے جو ہماری سوچ ہے یہی میرا سوال تھا میری بات مکمل ہونے دے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اسی سے متعلق میں سوال پوچھتا چاہ رہی ہوں کہ یہ بل جو ہیں بل تو پہلے بھی کیونکہ موجود ہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ بل آ جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ بس اس پر implement ہونا ضروری ہے شعور نہیں دیا جاتا اس کے لیے بھی کیا اس بل کے اندر کچھ موجود ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جائے گا بتایا جائے گا ان کا mindset بدلنے کی کوشش کی جائے گی دیکھیں کسی بھی قانون میں اس کے ساتھ اس کے اوپر شعور دینا نہیں لکھا ہوتا قانون سازی میں شعور دینا نہیں لکھا ہوتا مگر جو ہمارے ساتھ ہی موجود تھے ابھی تھوڑا سا کوئی technical problem ہے جس کی وجہ سے یہ بات درست ہے کہ شعور دینا نہیں لکھا ہوتا ہے لیکن ایک چیز اس میں stipulate کی جا سکتی ہے میڈم وہ یہ کہ parent teacher meeting کو must قرار دیا جائے یا پھر یہ کہہ دیا جائے کہ تمام ایسی جگہوں پر جن کی آپ ذکر کر رہی ہیں جہاں پر بچوں کو خطرہ ہوتا ہے اس طرح کا کہ کوئی ان سے مار پیٹ کر سکتا ہے کوئی psychologist وہاں پر مقرر کر دیے جائیں through law یہ تو ہو سکتا ہے دیکھیں میں وہی میں بات کر رہی تھی آپ نے بات کٹ لی کہ جو ہم اس کے standard operating procedures بنا رہے ہیں بل کے اندر تو وہ نہیں لکھا ہوگا مگر جو standard operating procedures بنا رہے ہیں اس میں یہ شعور لانا اور ایک conducive environment پیدا کرنا ایک مصبت محول پیدا کرنا اس کی implementation کے طورز کیونکہ ہم نے دیکھیں اس میں سزا اور جزا نہ بچے کے لیے اور نہ مارنے والے کے لیے مطلب ہے سزا تو اس میں لکھی ہوئے لیکن overall ہمارا مقصد کیا ہے بل لانے کا ہمارا مقصد ہے اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانا کیونکہ بچوں کے پر تشدد بہت بڑھا ہے تو اس لیے ہمیں اس کی بہت سی strategies بنانی ہوں گی اور ایک certain level of commitment میں نے دیکھی ہے کل اور بہت مطلب اس کو ایک تاریخی بل کہا جا رہا ہے کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بل آ گیا ایک mindset کو ہم نے اس کے اوپر ایک سوالیا نشان لگایا کہ جی طاقتور جو ہے وہ کمزور کو مارے گا جو استاد ہے وہ کمزور بچے کو مارے گا سئی اچھا محناس صاحب اب آپ وفاق تو کر رہا ہے قانون سازی اور اس کا طلاق بھی اسلام آباد میں ہی ہوگا اور دیگر وفاق کے زیرے تحت جو جگہیں ہیں جو علاقے ہیں وہاں پر ہوگا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو صوبے ہیں ان کو بھی اس طرح کی قانون سازی کرنی چاہیے دیکھیں یہ اس بل پہلے تو میں یہ بتاؤں گی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی کہ یہ بل جب میں نے دو سال پہلے میں نے ایوان میں انٹریڈیوز کرایا ایک پروسس ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ آگے چلتا ہے اور ہر جگہ سے اوکے ہونا ہوتا ہے بلکو بہت مختلف اداروں میں جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی انیبلنگ ایک انوائرمنٹ کریئٹ ہوئی اور یہ ہمارے جو مذہبی علماء ہیں انہوں نے بھی دیکھا کاؤنسل اسلامی آئیڈیالوجی کاؤنسل نے بھی دیکھا اور اس کے علاوہ جسٹس اثر من اللہ کا اس میں بڑا رول ہے ایک سال پہلے انہوں نے بہت ایکٹیو رول لیا اور کہا کہ جی بل کو آنا چاہیے اور جلدی اس کو لے کے آئیں پھر ہمارے شہزاد روئے صاحب ہیں انہوں نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ادا کی اور کل شیرین مزاری نے اس کو سپورٹ کیا اس میں وہ ایک کوئی چینج لے کے آئیں جو کہ بڑی اچھی چینج تھی تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک سر پیسی ہی بتائی گا آپ نے کہا سے ذکر تو کیا جی جی کر لیں پوری بات دیکھیں ہاں میں بات پوری کروں گی کہ وہ ہی میں بات لے کے جا رہی ہوں کہ سندھ کے اوپر میں بات لے کے آتی ہوں کہ سندھ میں جب یہ بل پاس ہو چکا ہے تو اس کے اوپر رولز آف بزنس کیوں نہیں بنیں ان کو بنانے چاہیے میری ان کو ریکویسٹ ہوگی کہ جلد کیونکہ یہ ایک موومنٹ کے طور پر اختیار کر گیا بیکاوز اب معاشرہ کہہ رہا ہے کہ بچوں کو مت مارو ہمارا اوور آل سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ ہم ذہنی بیمار ہو گئے ہیں اس کو ہمیں بلوچستان میں لانا چاہیے پنجاب میں لانا چاہیے خیبر پختون خواہ میں لانا چاہیے گلگت بلتستان میں اور اے جے کے میں لانا چاہیے اور فوری طور پر ایک موومنٹ کے طور پر اچھا ایک کوکلی میں آساہ بہت سے میں وقت کم ہے صرف یہ فرمادی جیگہ جب آپ نے یہ بل پیش کیا تو جو مذہبی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں وہ سب آن بورڈ تھے آن سیم پیج تھے آپ کے ساتھ اس پر جی یہ بل ایکچولی ہمارے مذہبی سکولرز کو بھی بھیجا گیا یہ صرف ایوان کے جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ بہت فورورڈ لکنگ ہیں اور وہ ہمیشہ بہت اچھا اپنا حصہ ڈالتی ہیں جو بھی کوئی معاشر کے لیے مصبت ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو سب نے سپورٹ کیا